بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم ٹو مائی کوکنگ چینل منو سلوہ تو کیسے ہی ویورز آپ لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خیرے آفیس سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے تو ویورز آج ہم بنا دے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی کچوری مونگ دال کی کچوری اور آلو کی بھاچی یہ بڑی ہی مزیدار بنتی ہے اور یقینات سب لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں شام کی چائے میں یا آپ لوگ کسی ٹائم میں بھی آپ دوپین میں بھی اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں بہت ہی لذیذ بنتی ہے اس کے انگیڈینٹس جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آلو کی بھاچی کے جو انگیڈینٹس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا تھے آدھا کلو آلو اس کو پوائل کر کے میں نے اس طرح کیوبس میں کاٹ لیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک چمچہ میں نے لیا ہے لال میچ پاورڈر کا ایک چمچہ ہی میں نے لیا ہے نمک کا اور ایک چمچی جو ہے چھوٹی والی بھر کا میں نے لیا ہے ہلدی کی یہاں پر میں نے ایک چھوٹی چمچی لیا ہے سونف کی چھٹکی میں نے کلونجی لیا ہے میتھی دانہ اور رائی بھی ہم نے ایک چمچہ دونوں ملا کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے انگیریان سے یہ اس کے اندر شامل کریں گے اوائل کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پر آ جائیے یہاں پر جی ہم نے جو یہاں پر دال لی تھی دال کو میں نے بوائل کر کے اور اس کو پیس کے رکھ لیا ہے دال میں نے ایک چھوٹا کپ لیا تھا اور اس کو میں نے آدھا گھنٹا بھی گونے کے بعد میں نے ایک کپ آئی ڈال کے اس کو بوائل کر لیا تھا اور پھر میں اس کو پیس کے رکھا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک چمچہ ہی لاگ میٹھ پیسی، ایک چھوٹی چمچہ ہی کٹی بھی لاگ میٹھ کی یہاں پر میں نے بھنا ہوا پسا ہوا زیرہ لیا ہے ایک بڑا کھانے کا چمچہ ہے اس میں آلو میں بھی شامل کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے چھوٹی چمچی لیا ہے گرہ مسالہ پسا we چار میں نے چھوٹی جو ہے ہری میرچے باریک والی بلکل اس کو باریک کتر لیا ہے یہاں پر نمک میں نے لیا ہے یہ نمک جو ہے جو ڈو بنائیں گے اس میں بھی شامل ہوگا اور دال میں بھی اور آلو میں بھی ہم اس کو اسی مثل لیں گے یہاں پر ہم نے دھنیا لیا تھوڑا سا اس کو بھی چوب کر کے رکھا ہے یہاں پر دو کپ میں نے میدہ لیا ہے اور آدھا کپ میں نے سوچی لیا ہے یہ ڈو اس کی بنائیں گے ہم زبردست سی تو سب سے پہلے چی ہم کرتے ہیں آلو کو رکھ لیتے ہیں اس کا جو ہے تیار کرتے ہیں بھجیا تو چلے آ جائیں پر پین رکھا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے آئل بس بہت ہوگا اتنا یہ آئل جو آئل ڈال کے اس کو گرم کیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے میتھی دانا اور رائی یہ ہم اس کے اندر اس کے اس کو ہلکا سا ہم فرائی کرنے ہی اس کے اندر جیسے ہی خوشبو آنے لگے گی پھر ہم اس میں کلونجی اور سونک بھی شامل کر دیں گے جیسے ہی تھوڑا سا کر کر آئے گی تو پھر ہم اس کے اندر ہی دو چیزیں شامل کرتے ہیں جو آنے لگتے ہیں اور یہ اس میں کلکڑا رہی ہے اب ہم اس میں کلونجی اور سونک بھی شامل کر دیں گے اور ساتھ میں ہی ہم آلو جو کہ میں نے وائل کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اندر شامل کرتوں گی بسم اللہ اس کے اندر ہلدی اور لال مرچ اور نمک اس میں شامل کر دیں گے اور زیرا پاورڈر ہم اس کے اندر آدھی شامل سے زیرا پاورڈر بھی شامل کر دیں گے اور اس کو مکش کر دیں گے اچھی طرح سے آپ لوگ چاہیں تو اس کے اندر املی بھی ڈال سکتے ہیں اور اچار جو ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں مگر میں اس لیے نہیں کر رہی ہے کہ آج کل بچوں کو خانسی ہوئی ہے یہ کلے خلاب ہیں تو ہم وہ چیز اب اس میں نہیں شامل کر دیں گے مگر آپ لوگوں کرنی ہو تو آپ لوگ اس کو کرنی چاہتا ہے اب اس کا تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے اس کے ذر پر بھنائی کر دیں گے اب اس کی بھنائی کر لی ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گے تھوڑا سا پوڈ کلر اس کا کلر بہت خوبصورت آئے گا یہ دیکھیں آپ بس آپ نے اتنا سا چپٹی سا اس میں ڈالنا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جیسے اس میں ڈال آئے گا میں اس کو دبا دوں گے تھوڑا تھوڑا سے آلو آلو کیوں کہ ہمارے ڈال ہوئے ہیں تو یہ آسانی سے یہ دیکھیں یہ دب رہے ہیں آپ چاہیں تو کاٹے کی مدد سے یا جب میشر ہوتا ہے میشر کی مدد سے بھی آپ اس کو میش کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ جب تک یہ تھوڑا سا پکنا شروع ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے آلو کو میش کر دیں گے جب تک اس کو چھوڑ دیتے ہیں دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے اس کو کور کر دیں یہاں پر جو ہم نے ڈال کو پیس کے رکھا ہوتا ہے اس میں سے تقریباً میں آدھی ڈال کیونکہ بجھے تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے تو یہ آدھی ڈال جو ہے میں یہاں پر بول میں مکالوں گی اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے مسالے جو کہ ہم نے رکھئے ہوئے ہیں پیسی وی لال مرچ اور کوٹی وی لال مرچ یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں گھرہ مسالہ اور زیرہ پاورڈر یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور دھنیا اور نمک اور مرچے جو کاٹ کے رکھیں وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے ہم چمچ کے مطلب سے ہم نے اس کو مکس کر دیا اب اس کو میں ایک سائٹ پہ رکھ دوں گے اور ہم ڈو کی تیاری کریں گے اس کے لئے میں نے بہت سال ہے اور ساتھ میں ہم سوجی اس کے اندر شامل کر دیں گے نمک ڈالیں گے اس کے اندر ہم ایک چمچ چھوٹی والی ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے اوائل اس کو میں مکس کر دوں پھر میں اس کے اندر شامل کرتی ہوں اوائل اوائل ڈالیں گے اوائل پھر میں شامل کریں گے تیار کر لی ہے اب اس کو میں ٹھوڑی دیر کے لئے ریسٹ کروں اس کے بعد پھر اس کو میں اچھی طرح سے گونھ دوں گے پانی اس میں خوشک ہو گیا اب اس کو میں سپیچلر کی مدد سے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا تھوڑا سا دبا دوں گے اچھی سی جو ہے بھاجی ہماری ٹیٹی ہو جائے ہم اس کو کور کر دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے بس بلکل خوشک بھی اچھی نہیں لگے تو اس لئے ہم تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈالیں گے کہ ہمیں ایک بھاجی جو ہے ذرا اچھی سی مل جائے کچوری کے ساتھ کھانے کے لئے اب یہ ہاف کف پانی ڈال شامل کر دوں گے اور میں اس کو دم پر رکھوں گے پھر میں اس کو کور کر رہی ہوں ہم اس کو اچھی طرح سے ہاتھ کے مدد سے ایسے کر کے گون دیں گے ہم نے پندر منٹ کے لئے اس کو ریسٹ دیا تھا اسے جو ہے ہماری ڈال بہت اچھی تیار ہوگی اور بہت خستہ ہماری پوری جو کچوری ہم بنائیں گے وہ تیار ہوگی دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈوپرینڈی ہے بہت نرم اور بہت اچھی بنید اس کو میں اس بول میں شفٹ کر دوں گے ہلکا سا ہاتھ پہ میں آئل لوں گے اور اچھی طرح سے اس کو چاگل طرف سے اوئل لگا دوں گے اور اس کو میں کور کر دوں گے پپڑے سے پھر ہم تھوڑی دن میں اس کی بنائیں گے پچوری اس کو ہم بنا دیں گے ایک سائٹ پہ پیڑا بنا لیا ہے اب اس کو ہم ہلکا سا پریس کر کے تھوڑا سا بیل لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم ڈال کی جو فیلنگ ہے وہ کریں گے ٹھیک ہے اس کو بہل کا سا درہ بیل لوں اب ہم اس کو ہاتھ میں رکھیں اور یہ جو ہم نے ڈال کا مکسر تیار کیا ہے یہ ہم اس طرح لے لیں گے اور یہ اس کے اندر ہم بھر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو پھر ہاتھ کے مدد سے ہم تیار کر لیں گے اب اس کو میں ٹھیک ہے اور اس کو اب میں اوئل لگا کر میل لوں گی جتنا سائز ہمیں رکھنا ہوگا ٹھیک ہے ہم نے اس کو بہل لیا جتنے آپ نے سائز چھوٹا بڑا رکھنا ہے آپ اس کو رکھ لیجیے گا اور اس کو ہلکے ہاتھ سے بس آپ نے بہلنا ہے بس اب یہ تیار ہے ہماری باقی ہم اس کو ہلکا سا ہاتھ سے پریس کر لیں گے تھوڑا سا یہاں سے یہ ہماری کچوری تیار ہے اور یہاں پر ہم نے یہ تیار کر کے رکھی ہوئے ہیں ساتھ کے ساتھ اس پر رکھتے جائیں گے اسی طرح ہم باقی جو ہے اور کچوریوں کو تیار کر لیتے ہیں رکھ لیا ہے اوئل اور وہ گرم ہو چکا ہے اس پر ہم ڈالنا شروع کریں گے کچوری بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خوبصورا سا گولڈن کلر کر کے اس کو نکال لیں گے جیسے یہ اوپر آئی گے تو ہم اس کو انکہ سا چمچ کے مدد سے گھومائیں گے چمچ کے مدد سے پھارت کریں گے ساتھ میں ہماری بھاجی ملہ کو ڈیڈی ہے چمچ کے مدد سے ڈالک کرسBrone پرس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوڑ رہی ہے سائیڈ چینج کو ہήد کروں گے میں اس کی اسی طرح تمام ہم بچوڑی کو پھرائی کر لیں گے तو دیکھیں جیو füh März کچوری اور بھاجی ہماری بلکل ریڈی ہے بہت ہی لا جواب بنی ہے بہت ہی شاندار اس کی بھاجی ہے اور کچوری دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خستہ اور کتنی زبردست ہے یہ دیکھیں آپ اندر سے اس کی فیلنگ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے اور ہم اس کو ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ذرا کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ اندر سے اس کو کھا کے میں بتاتی ہوں کہ کیسی ہے مزیدار ہے بہت زیادہ آپ دو بھی ضرورت کو ٹرائی کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور ہمیں اجازت دیجئے نیکس ویڈیو میں بہت اچھی سی ریسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہماری تمام ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ فیمان اللہ